موسیقی 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 نا نا سنو اس کا مطلب ہے جلدی کرنی چاہیے شادی اچھا شادی نہیں کریں گے نہیں 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 یہ غلط بات کر رہی ہوں زیادہ تر لوگ ایسا نہیں سوچتے شادی کے لئے ترس نہیں زیادہ تر لوگ غلط بات کریا موقع کی تلاش ہے ان کو موقع کی جو جو اس کو غلط بولیں گے نہیں آپ کو باتا ہے ڈگری کے اوپر بھی شادی اٹیچ ہے نوکری پہ بھی شادی اگر ان کو پتنے جل لینا کہ شادی نہیں ہونی یعنی نوکری کریں گے نہ ڈگری کریں گے یا اگر پر چل جائے کہ اس کے بغیر بھی شادی ہو جائے گی کبھی بھی نہیں کبھی نگری ہوگی نام کے بٹا آپ کا حنیفہ جی حنیفہ آرشد آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تا لوگ شادی کے انسٹیوٹ میں بلیف بند کر چکے ہیں سیمپل لیتے ہیں آپ نے کیونکہ بھی راؤنڈ بارڈ میسے ہی چل رہے ہیں ہاتھ کڑا کریں جو شادی کرنے کے حق میں ہیں جی حنیفہ حنیفہ کا مطلب پتہ نا حنیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو پہ سوال کی ضرورت ہے ابھی بیٹا سوال پہ آو نا کون کہے کہے ایکسپشن ہے یہ ایکسپشن زیادہ تر لوگ پاکستان میں آجا چلے مان لیتا ہوں دیکھیں شادی کے ٹاپک آئے سب شروع ہو گئے ہیں خاموش ہو جائیں ضروری بات ہے سن لیں شادیاں ہو جائیں گے آپ کی اگر میری اگلی بات سنیں گے شادی جلدی ہو جائے گی سن لیں سن لیں اگر تو پاکستان کے لڑکے کو ڈگری کا چیس کرایا جا رہا ہے کہ شادی سے پہلے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا تو وہ اصلی لعنت ہے کیا بھلا کیسے ہاں علاقی ہے کنفیوز نہیں کیا میں نے آپ کو اس بات سے یاد رکھئے گا دونوں چیزیں آپس میں ریلیونٹ نہیں تھیں اصل میں ان پیپر شادی اور ڈگری پھر بات امی بھی آ رہتی ہے نا ہر سیشن میں نا اور کیا کروں کاؤز آ نا کاؤز ہمیں یہ فلسفے میں ٹرینڈ میں ہے کہ آپ نے ایک دعا یونیورسٹی کر لی نا اس کے بعد کتاب کو ہاتھ لگائے گی دوزخ کے اندر سینٹر میں ڈالے جائے گی جا رکھئے گا ماسٹرز کر لی ہے بس اب ہر چیز کر لے مگر کتاب نہیں ہے اب تیرے کتاب اب تو اور کتاب دشمن بلکہ تو ایک چیپ قسم کا آدمی ہے ناہل ہے نکٹو ہے ابھی بھی کتاب نہیں یا تو اس وقت میں کتابیں پڑھ رہا ہے یہ ہے جہاز اس ائرپورٹ پہ لینڈ ہوئا ہے ہمارا ہم سب ایک ہی جہاز میں جہاز میں میں آپ سے ایک کتاب کر رہا ہوں آپ لوگ سب پیسنجر اور میں کہہ رہا ہوں بھائی لوگو باہر ماسٹرز کے بعد کوئی کتاب نہیں ہاتھ لگا رہا ہم لوگ تباہ ہو گئے سنیں کیوں کارتے ہیں آپ یہ آج آپ بھی آؤسسائیڈ رہے ہیں لوگ کریئے ہیں میں آتا ہوں سنیں جب یہ فلسفہ آئے گا یہ فلسفہ کیوں آتا اس کو چھوڑ دیں جب آ چکا ہے نا اس وقت سے ڈگری کو ہر چیز کے ساتھ کرنسی بنا لیا جاتا ہے اگر یہ فلسفہ نانا ہوتا اور آپ ساری عمر طالب علم رہتے تو اب یہ شادی اٹھارو میں ست میں سال میں پندرے چوتھ میں آپ شادی شدہ آتے ہیں آپ کی چار پائن بچے ہوتے جو سوال کر رہے ہیں پڑھائی پھر بھی کر رہے ہوتے ہم نے اس کو سٹیپ وائز لینئر ڈائیگرام میں ڈال دیا میری بلیف ہے کہ لڑکیاں شادی کر کے بیشک اپنے باو کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں کیونکہ ان کی ابھی شوہر نے قیبیلٹی نہیں پکڑی فینینچل شادی اس لیبل پہ آسان ہونی چاہیے تھی دونوں آدمی مل کی اس بیٹی کو ایک بندہ اپنی بیوی کو اور ایک بیٹی کو سٹرکچر کر رہا ہوتا مگر نہیں نہ شادی ہونے دینی ہے نہ دنیا میں کوئی اور پروگرس ہونے دینی ہے نہ دومیسٹک پروگرس دنیا میں سب سے مشکل کام شادی دنیا کی سب سے مشکل شادی پاکستانی شادی ہے یہ ہے ایک عدد اور لانت جو ہم نے اپنے سار پہ خود برسوائی ہے اتنا آسان تھا اسلام میں شادی اتنا ہی مشکل کر دیا آپ نے ڈگری کروانی ہے نوکری کروانی ہے لڑکے سے کام کروانا ہے کروانے دیں شادی پہلے کر دیں ہر حرام نشتہ اوپن کر دیا ہے حالانکہ وہی سارے حلال لشتے ہو سکتے ہیں اور آپ کی منٹل آئی کیو بڑھنا بکس کے اوپر جانا کتابیں چاٹنا زیادہ آسان اور زیادہ موٹیویٹنگ ہو جاتا آپ کا ابھی کلاس بھی آپ نے وہ چوز کی ہے جہاں پہ لڑکیاں زیادہ ہیں یہ بگ پرابلم اور لڑکیاں آپ بھی بائی دو بے اسی ڈیزیز میں ہیں طیب لڑکے نہیں ہیں آپ کی ڈیزیز کسی اور نویت پہ ہے آپ ان کو ہیپٹائٹس بھی ہے آپ کو کینسر ہوا ہوئے کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد شادی ہے ان کی زندگی کا مقصد شادی نہیں ہے ان کی زندگی کا مقصد چار چار شادیاں ہیں جی پوائنٹ جس کو ایک بھی نہیں نا مل رہی ہوتی وہ چار چار کیسے لیے کر رہا ہوتا ہے نا ایک جلدی ہو جائے گی نا بھول جاؤ گے دوسری شادی لگ پتا جائے گا آپ کو کہ میں کیوں شادی کی اتنی عزت کرتا ہوں شادی کے بعد آپ کے جب ریسپونسپیلٹی بچوں کی آتی ہیں تو آدمی لیڈرشپ میں آتا ہے کہ بھئی اللہ کرے آپ کی ہم سب کی بیٹیاں ہوں تاکہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کرنی آئے یہ باپ عزت کرتا ہے باقی کی عورتوں کی جن کی اپنی نہیں ہوتی نا ان کو سنس ایمپیٹی نہیں آتی اگر جی اگر جی